واقعی ایک نئی ایک ایکسپیرینس میں نے ابزرو کی ہے اور قریباً چھ گھنٹے کا سفر ہے پاجن سے پچیس کلومیٹر کا کلومیٹر رفلی ہم نے پائدل چلے ہیں اور ناغ میرے پہنچے ہیں شام کے ٹائم پر بڑا خوبصورت ہے رہے ہیں بڑا خوبصورت میڈیو ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جمعہ کشمیر میں ایسے جتنے بھی ٹورج دیسنیشن ہے اس میں اتنا بڑا کہیں میڈیو نہیں ہے اگر اتنا میڈیو بھی ہوگا بھی کہیں پھر اتنا گرینش نہیں ہے اور اس کے ایرامنڈ اتنے تھک فورسٹ ہے اس کے جتنے پہاڑ جو بھی کافی گرینش لگ رہے ہیں بڑا سارا کا سارا تازہ لگ رہا ہے لائیو لگ رہا ہے بڑا انجائنگ بڑا تھرلنگ ہے ٹورج کے لئے ایسا سپارٹ ہے مجھے لگ رہا ہارلی ایسا سپارٹ ان کو کہیں ملے گا اور میری گزارش رہے گی ہر ٹورج سے جو ٹریکنگ کو پسند کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اس کا نیچر کا لطف اندوز ہو جائیں بہت زیادہ خود صورت ہے ناغویر سے جا کے ہم تانسرہ ماہ سے دیکھیں تا راستے میں ایک بلکل ایک نالہ پر گزر رہا ہے جس میں بلکل ایک فلش پانی کا اتنا اچھا ہے ہر جگہ پہ آپ کو پانی ایویلبل ہے کہیں بھی آپ جا کے پانی پیسکتے ہیں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے دائیں بائیں اتنے اچھے پیڑ پودے بڑے بڑے ہیں پہاڑ اتنے اچھے خوبصورت ہیں ایک جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے جو پلانٹ سے برزے کے جو آپ نایاب لہی میں لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اتنا بڑا ایک ایریا ہے مجھے لگتا ہے ہزاروں کنال پر جس میں برزے کی ٹریز لگے ہوئے ہیں وہ جو مجھے منش اپنے لائف میں ایسا کہیں نہیں دیکھا ساتھی ایک جگہ پہ ہم پہنچ پائے ہم نے دیکھیں لیپ سائیڈ پہ ایک سٹونش پہاڑ وہاں میں فیل ہو رہا جیسے ہم لہمے ہیں بلکل اتنے بڑے پتھر اتنے بڑے ٹوف ہلز سارے کے سارے سٹونز کے ہیں لگ رہے ہیں شاید ابھی گر پڑیں گے لیکن ایسا تو کچھ جانس نہیں ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اگر کسی کو ایسا ایکسپیرنس بنی گی یہاں سے جا کے تو اس کو نیچر نے سب کچھ دیا ہے اس کو کشمیر بھی مل رہا ہے اس کو جمعو کا جیسا فیل بھی ہو رہا ہے اس کو لہ کا فیل بھی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے ملاب ون اپ ڈا بیسٹ این بیوٹفل ڈیسٹنیشن تیوز کے لحاظ سے جو ہم نے کل سے انٹوزف ڈپارٹمنٹ نے ہم ایک اشور کر دیا تھا کہ ٹیک آف پوائنٹ پہ جو بیسک پلیٹ فارم ہونا چاہے وہ ہم اسٹیبلش کریں گے جیسے ان کا ماننا ہے کہ وہاں پر ایک چینج روم ہونا چاہے وہاں پر ایک واش روم اور سٹے روم اور بھی جو بیسک پلیٹیز ہونے چاہے وہ اسٹیبلش کرنے چاہے